موسیقی 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 خواتین حضرات کتاب بینی کتاب دوستی اور کتاب سے شغف صاحبان علم کا اور ایک علم دوست معاشرے کا سب سے بڑا ہنر اور اس کی سب سے بڑی پہچان ہے کیا پاکستانی معاشرہ اس پہچان کے ترازو پہ پورا اتر رہا ہے بات اسی پہ ہوگی اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں سوتو صدا کی دنیا کا ایک بڑا نامور نام ہے اور ریڈیو پاکستان سے منسلک ہیں کہا گیا ہے کہ کسی موضوع پہ بلوالیجے نسین نقوی سے اچھی گفتگو کو کر کے تو دکھائے نسین نقوی آپ کی آمد کا بہت شکریہ بہت شکریہ شمون اور میں اس قابل تو نہیں ہوں لیکن جس کسی نے بھی کہا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے ہی کہا ہوگا اور ہمیں کہنے والے کی بات پہ پورا یقین ہے اب نسین کتاب سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ جو کتاب پہ یقین رکھنے والے ہیں انہیں کتاب سے اتنی چڑ کیوں ہو گئی ہے بہت اچھی یہ اس بحث کی ابتداء ہے کہ کتاب سے اتنی چڑ کیوں ہو گئی ہے شمون ہوا یہ ہے کہ ایک فلڈ آف انفومیشن آ گیا پوری دنیا کے اندر شاید ہم لوگ اس کے لیے پوری طرح پریپیر نہیں تھے ہم اس میں بہتے جلے جا رہے ہیں لیکن ڈیپ روٹیڈ نالج اس سے کہیں بہت دور چلے گئے ہیں اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ کتاب سے دوری اور کتاب سے دوری میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی معاشرہ کوئی بھی قوم نہیں برداشت کر سکتی اس لیے کہ کسی بھی قوم کسی بھی ملک کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے علم ایک پہلی سیڑھی ہے اور علم اور کتاب کا چولی دامن کا ساتھ ہے اچھا نہیں اس میں ایک اور بات بھی تو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے انفرمیشن ساوی تو بہت ہیں مثلا آپ ذرا سی بات کی جو گوگل سیڑی انجن سامنے ہے فوری طور پر اپنا موبائل نکالا جائے گا اور اس کے اندر سیڑی انجن میں ڈال کے وہ آپ کو بتلا دیں گے یہ صورت تو ایسی نہیں ہے لیکن جو کتاب آپ کو ایک بالیدگی ایک شعور ایک وسط نظر دیتی تھی اس سے بالکل کمپلیٹلی جس سے کہیں کہ ایک بہت ہی خلا آ گیا ہے اس سے ہماری دوری بہت بڑھ گئی ہے تو یہ جو انفرمیشن ورشز نولیج ہے ایک طرف معلومات ہیں جو اطلاع بھلے ایک زمانے میں مسجد کی مینار اسے صدا دی جاتی تھی کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے وہ ضروری اعلان اطلاع تو ہو سکتی ہے علم تو نہیں ہو سکتا ایکزیکٹلی تو یہ دونوں چیزوں میں کہاں ہم کھو گئے ہیں اطلاع میں اور علم میں یہی میں گزارش کرنے جا رہی تھی اور بحثیت مسلمان اگر میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں تو دیکھیں ہماری جو پہلی وحی ہے اس میں کیا کہا گیا اقراب اقراب اسم رب پہ کہ رب کے نام سے پڑھ پڑھنے پہ زور دیا ہے جی بالکل اور پھر جو ہماری پاک کتاب ہے قرآن پاک اس میں جگہ جگہ کیوں کہا گیا ہے کہ پھر تم غور کیوں نہیں کرتے اور غور اسی صورت کیا جا سکتا ہے جب آپ کچھ جانتے ہیں صرف معلومات کی بنا پر غور کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ جب تک آپ کے پاس بیسک نالج یا پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا متعلقہ علم نہیں ہوگا تو پھر آپ غور کرنے کے قابل نہیں ہوں گے غور کیا ہوتا ہے تحقیق ہوتی ہے تحقیق ہوتی ہے اور تحقیق معلومات نو ڈاؤٹ کہ اس کے لئے بہت ضروری ہیں لیکن بات یہی ہے کہ گہرائی تک جانا صرف معلومات سطح پر پڑی ہوئی ہیں آپ نے غوطہ لگانا ہے علم کے موٹی چنکے لانے ہیں کیا اچھی بات ہے خواتین حضرات معلومات سطح پر تیر رہی ہوتی ہیں اس سطح کے اوپر بھروسہ نہ کیجئے ذرا نیچے جا کے تہہ تک حقیقت کا ادراک تو کیجئے نظرین آپ بات کر دیں تھیں کہ سطح پہ تیرتی ہوئی اطلاع کو حقیقت مجانی ہے بلکہ تہہ تک اتر کر تحقیق کر کے حقیقت کا ادراک کیجئے اس لئے کہ معلومات بہت جلد پرانی ہو جاتی ہیں لیکن جو نولیج ہے جو علم ہے ہزارہ سال کے بعد بھی جب آپ اس کی طرف رخ کریں گے اس میں کوئی نئی چیز آپ کو نظر آ جائے گی کیونکہ تحقیق کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے جہاں تحقیق ختم ہوتی ہے جہاں ریسرچ ختم ہوتی ہے وہاں سے ہی اس کا دوسرا شعبہ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ سوال اٹھانا اور سوال جب بھی اٹھیں گے جب آپ کے پاس علم ہوگا اچھا ہم سوال اٹھانے سے بھی تو بہت گھبراتی ہیں بہت خوبصورت بات آپ نے کہی سوال اٹھانے سے شاید اس لیے بھی گھبراتے ہیں کہ ہمیں خود پر اعتماد نہیں ہوتا اور یہ ڈر اور خوف بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس چونکہ نالج کی کمی ہے اگر کتاب کے ساتھ دوستی ہوگی کتاب آپ کو اتنا کچھ دے دیتی ہے آپ کے اندر اتنا کچھ ڈال دیتی ہے کہ آپ کسی بھی جگہ جلے جائیں گے آپ نہ تو خود سوال کرنے سے گھبرائیں گے نہ آپ کے سوال سے میں گھبراؤں گی تو اس لیے جو بات شروع ہوئی تھی کہ کتاب سے دوری کیوں ہو گئی ہے کیونکہ آپ نے مثال بڑی اچھی دی کہ اب ایک بچہ گوگل سرچ ایک ٹچ کے اندر ساری معلومات ایون بہت ساری اب تو پیپرلیس لیبریریز کا زمانہ آگیا ہے کیونکہ دنیا بھر میں اسی پر بہت زیادہ کام شروع ہو چکا ہوئے ہے اور آپ کو تمام کتابیں انٹرنیٹ تمام تو نہیں خید سکتے کیونکہ ظاہر ہے کتابوں کی تو کوئی حد اور دنیا ہے ہی نہیں لیکن آپ کو اکثر کتابیں جو ہیں نا وہ انٹرنیٹ میں مل جائیں گی اور اس کے ساتھ دیگر میکزینز ہیں جنرلز ہیں اخبارات ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی لیکن یہاں میں پھر بھی کہوں گی کہ وہ مزا نہیں ہے وہ بات نہیں ہے جو ابھی آپ نے کتاب کھولی افتخار عارف صاحب کی اس میں سے ایک نظم پڑھی اور پھر اس کو رکھ دیا کیونکہ ابھی بھی تمام تر دنیا بھر کی جو کتابیں ہیں کیونکہ کتاب ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے انسان کے ساتھ ساتھ ہی اس کا جو دوستی تھی کتاب کے ساتھ رشتہ تھا وہ شروع ہو گیا تھا اگر ہم کتاب کی تاریخ کی طرف نظر ڈالیں تو بابل اور نینوا میں ہمیں ملتا ہے تاریخ کی اس وقت مٹی کی تختیوں پر لکھا جاتا تھا اور ان کو ٹیبلٹ کلے کہتے تھے اور شاید اسی نصوت سے آج کل ٹیبلٹس کا زمانہ ہے کہ بچوں نے اپنے ہاتھ میں ٹیبلٹس رکھی ہوئی ہیں اور بس انٹرنیٹ کے ساتھ ان کو جوڑا ہوئے ہیں اور وہ آپ کو انفارمیشن بھی دے دیتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی ایسی بتا دیتے ہیں کہ ہم آپ دنگ رہ جاتے ہیں لیکن بڑی آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ وہ ٹیبلٹس کے جو تھی مٹی کی تختییں تھی وہ ابھی بھی دنیا کے میوزیمز میں محفوظ رکھی گئی ہیں کیوں اس لیے کہ کتاب کی ضرورت اور اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کسی دور میں بھی نہیں کر سکتا اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کتاب ہمارا وقت کا بہترین ساتھی ہے کتاب کو آپ کہیں بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں اس کیلئے نہ تو انٹرنیٹ کنیکشن کی ضرورت ہے نہ آپ کو کسی خاص فیضہ بنانے کی ضرورت ہے آپ سفر کر رہے ہیں آپ ووک کر رہے ہیں آپ کہیں بھی بھی ہیں کتاب آپ کے ساتھ ہوگی آپ اس کو دیکھ لیں گے آپ اپنی مطلوبہ کتاب اپنی مرضی کی کتاب جو ہے اس سے فیض جاب ہو سکیں گے آپ اس سے ہو چکے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس بڑھتے ہوئے سال آپ کو روکا جائے تو کیسے روکا جائے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ نیٹ پر کیونکہ ہر قسم کی معلومات موجود ہیں ہم نے اپنے بچوں کو کیا دینا ہے کیا سکھانا ہے اس کے بھی چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے کتاب تو سامنی ہوگی تو پتا ہوگا والدین کو بھی پتا ہوگا اور پتا چلے گا کہ وہ کس دنیا میں کھویا ہوا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ آگئی اور جاننے کا عمل تو ساتھ ساتھ چلتے رہنا چاہیے لیکن کس صورت میں مختلف سٹیجز ہوتی ہیں ہر ایک سٹیج کے اوپر آپ کیا بچہ اس علم کو پانے کے لیے تیار بھی ہے ذہنی طور پر شعور اس سطح پر آپ بھی گیا ہے کہ وہ اس علم کو اپنے اندر ایڈجسٹ کر لے بچے کو ملنا چاہیے انٹرنیٹ میں ایک قباحت یہ بھی ہے کہ کلک کے اوپر ہر قسم کی معلومات جو ہو سکتا ہے اس بچے کے لیے نقصان دے بھی ہوں وہ بھی ان تک بھی اس کی رسائی ہو سکتی ہے جبکہ کتاب ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے جیسا علم چاہیے ویسا علم مل سکتا ہے نسیل نقوی سے گفتگوری ہے اچھا نسیل نے ایک اور بات بتائی مجھے وہ یہ کہ ہماری سسائٹی میں اب ایک زمانہ تھا کہ کتاب ہماری جو اخلاقیات اور ہمارا سٹیٹس اور ہمارا جو سوشل سرکل تھا اس میں شامل تھی مطلب کتاب خریدنا کتاب خانوں میں جانا بک شاپس کا ہونا یہ ایک بڑی اچھی ہیلڈی ایکٹویٹی سمجھی جاتی تھی اور یہ تل ایٹیز ایسا تھا نائنٹیز میں ہم نے دیکھا بڑے بڑے بک سٹوڈز تھے اور بہت کامیاب بک سٹوڈز تھے اور ہم لائنے لگایا کرتے تھے شورا اور اڈیبوں سے ملنے کے لیے وہ ہماری سوپر سٹارز تھے بلکہ ہمارا رول موڈل تھے اور ہم ترستے تھے کہ کسی طرح ہم ان کی ایک چھلک دیکھ لیں اور اگر اپنی کسی کتاب پر یا انہی کی کتاب پر ان کی آٹوگرافٹ مل جائیں تو ہمارے لیے بلکہ ابھی بھی میرا خیال ہے میرے پاس ایسی کئی کتابیں ہیں کہ جو ان کے لکھنے والوں نے اپنے ایک جملہ لکھا اور پھر اپنے سائن کیے تو میں بڑے فقر سے دکھایا کرتی ہوں یہ جو بات آپ نے کی کہ ایٹیز بلکہ نائنٹیز تک یہ ہوتا تھا چونکہ میں نے پنڈی اور کالج سے نکل کے کالج کی بھی لیبریریز بہت اچھی ہوتی تھی کہ وہاں سے ہمیں بلا معافظہ کتب مل جائے کرتی تھی اور اس کو ظاہر ہے کہ بہت ایک اچھا زخیرہ ہر کالج میں لکھا جاتا تھا سٹوڈنٹس کی ہیلپ کے لیے اور پھر یہ کہ ان کا جو کتب بینی کا شوق ہے اس کو ایک نکھار آ جائے تو خیر میں بات کر رہی تھی نیشنل سینٹرز کی تو نیشنل سینٹرز کی میں باقاعدہ ممبر تھی ایون بریٹش کاؤنسل کی لیبریری ہوتی تھی میلوڈی میں یہاں اسلامباد میں وہاں پہ بھی جانا اور کتابیں لینا ان کو پڑھنا وقت پہ واپس کرنا اور ایسی ایسی نادر کتب ملی اور اس قدر وہ ایک عظیم زخیرہ تھا کتب کا کہ اس کے بعد پھر ہماری یہ حکومتوں ہی کا کام ہے نا کہ وہ نیشنل سینٹرز ختم کر دیا گیا اور وہ جنابز الفقالی بھٹو کے دوج میں شروع ہوئے تھے اور وہ بہت اش سے رہے نائنٹی سکس میں آکے ان کو فیصلہ کیا گیا کہ انہیں بند کر دیا جائے اور نیشنل سینٹرز میں شمون ایک اور چیز بھی ہوتی تھی کہ وہاں بہت سارے کلچرل پروگرامز ہوتے تھے لوگ آکے کفتگو کرتے تھے ایون ہم نے بھی بڑی کالج کے زمانے میں تقریریں کی وہاں جا کر اور یہ ایک سٹوڈنٹ کو نکھارنے کے لیے اس کا کتابوں کے ساتھ رشتہ استوار کرنے کے لیے بہت اچھے یہ سمجھے جاتے تھے کہ عمل ہیں اور سب بڑے شوق سے میرے ساتھ اور بھی بہت ساری میری فرینڈ جو تھی وہ جایا کرتی تھی لیکن پھر اچانک یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی اور آج تک میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتی ہوتی ہوں کہ وہ ساری کتابیں کہاں گئے ابھی آپ نے کہا کہ ہم بک سٹور سے کتابیں خریدا کرتے تھے اور جہاں کہیں مشاعرے ہوتے تھے یا کہیں کوئی ایسا عدبی جلسہ ہوتا تھا تو ہم لوگ لائنوں میں لگے ہوتے تھے تو ایک اور علمیہ بھی یہ ہے کہ اب کتابیں ہم جیسی لوگوں کے پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں جتنی اچھے چھے کتابیں ہیں آپ دیکھیں کہ ان کی قیمتیں کتنی زیادہ ہیں خریدنے والے کم ہیں کہ باوجود بھی جو لوگ کتاب خریدنے کی سکت رکھتے ہیں ان کے ڈرائنگ روم تو بھرے ہوئے ہیں اچھے اچھے بک شیلف سے لیکن ان کے پاس پڑھنے کے لئے ٹائم نہیں ہے لیکن ہمارے جیسی لوگ جو کتاب اب بھی پڑھنا چاہتے ہیں اور کتاب کے ساتھ اپنی اس دوستی کو برکرہ رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں کئی بار سوچنا پڑتا ہے کہ اب ہمارا بجٹ ادھر ادھر نہ ہو جائے اور ایک اور چیز ہوتی تھی کہ سیکنڈ ہینڈ بکس بہت زیادہ ملتی تھی اور ان میں بھی بہت اچھی اچھی کتابیں مل جائے کرتی تھی اب وہ بھی ایک ٹرینڈ بہت کم ہو گیا ہے چند جگہوں پہ ہیں لیکن جس طرح سے کہ ہمارے بڑے شہروں میں لاہور، کراچی، راولپنڈی وغیرہ میں جو پرانی کتابوں کے بڑے بڑے سٹالز ہوتے تھے وہ اب نہیں نظر آتے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہوئی ہے کہ جو چیزیں مثلاً لوگ بڑے شوق سے کتابوں پر خرچ کرتے تھے آج کل ان کی کچھ رجحان بدل گئے ہیں وہ اور چیزوں پر تو انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں لیکن کتابوں نے کہتے ہیں کہ اس پہ اگر ہم خرچ کر بھی دیں گے تو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو مصروف بہت کر لیا ہے نسری نقوی سے ہماری نسری نقوی سے ہماری گفتگو یہ سے دوبارہ کر لیے جگہ جیزا ریکارڈنگ میں دوبارہ کر لیے جگہ خواتین ازاد نسری نقوی سے ہماری گفتگو جاری ہے اور یہ سلسلہ ہمارے اگلے پروگرام میں بھی جاری رہے گا بہت سے سوالات ایسی ہیں کہ جو نسرین کی گفتگو نے اٹھا دیئے ہیں کیا ہمارے پاس اب وقت نہیں رہا ہے کتاب پڑھنے کا اگر ایسا ہے تو ہمارے پاس اتنا وقت کہاں سے آ جاتا ہے کہ ہم اپنے موبائل فونز پہ گھنٹوں چیٹنگ میں مصروف رہتے ہیں اور ووٹس ایپ اور فیس بوک کے کون سے ایسے گروپ ہیں جن میں ہم اپنی ماہرانہ رائے کا اظہار نہیں کرتے آخر کو وہ بھی تو وقت کا متقاضی ہے اور اس کے ساتھ ہماری ہاں اب کتاب خریدنے کا رجحان کم کیوں ہو گیا ہے ایسے ایشیوز کے اوپر کتاب خانوں کے اوپر اور اسی موضوع پر ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے اپنے اگلے پروگرام میں بھی تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ